بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ہمارے وطن پاکستان کے بارے میں بہت اہم باتیں اس لئے آپ نے ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھنے اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ برعظم ایشیا کے جنوب میں واقعہ ہے پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتاریس کو وجود میں آیا قائد آزم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبوں کے بارے میں پاکستان کے چار صوبے ہیں سندھ پنجاب بروچستان اور خیبر پختونخوا ان کے علاوہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام علاقے ہیں جیسا کہ ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان ہمارا وطن ہے اس کا دار الحکومت اسلام آباد ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اس کے علاوہ تمام صوبوں میں اردو زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی صوبے سندھ کے بارے میں رکبے کے لحاظ سے سندھ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے سندھ کی صوبائی زبان سندھی ہے کراچی صوبہ سندھ کا دار الحکومت ہے آپ کو پتہ ہے کراچی کو چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے وادیہ سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی سندھ کے جنوب میں بحیرہ عرب واقعہ ہے سندھ میں زیادہ تر لوگ سندھی زبان بولتے ہیں سندھی ثقافتی دن سندھ کا مشہور تہوار ہے اس تہوار کا مقصد سندھ کے ورسے اور ثقافت کو نمائع کرنا ہے سندھی ٹوپی اور اجرک کو سندھ کی ثقافت میں بہت اہمیت حاصل ہے سندھ کے لوگ شروار کے میز پہنتے ہیں یہاں کے لوگ جو کی روٹی چاول اور سبزی کھانا پسند کرتے ہیں سندھ میں تھر کا ریگستان ہے تھر کے لوگ جس گھر میں رہتے ہیں اسے چونرہ کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبے پنجاب کے بارے میں عبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کے لوگ آپ اس میں پنجابی اور سرائکی زبان میں بات کرتے ہیں لاہور صوبہ پنجاب کا دار الحکومت ہے لاہور تاریخی امارتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے پنجاب کی زمین بہت ذرخیز ہے اور دہاتوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں یہاں کے لوگ کھانے میں سرسوں کا ساگ مکھن اور پینے میں لسی پسند کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کو پانچ دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ پانچ دریاؤں کون کون سے ہیں چناب جہلم راوی ستلج اور بیاس یہاں کے مرد کمیز شلوار اور پگڑی پہنتے ہیں گاؤں میں تہ بند بھی پہنا جاتا ہے عورتیں شلوار کمیز پہنتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں رکبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان کے رہنے والے بلوچی پشتو اور براہوی زبان بولتے ہیں کوہٹا صوبہ بلوچستان کا دار الحکومت ہے اپنے قدرتی وسائل کی وجہ سے بلوچستان کو بہت اہمیت حاصل ہے یہاں کے علاقے سوئی میں قدرتی گیس کا بہت بڑا زخیرہ ہے یہاں کے کھانوں میں سجی کو پاکستان بھر میں پسند کیا جاتا ہے مرد شلوار کمیس پگڑی اور بلوچی چپل پہنتے ہیں عورتیں کڑھائی والا کرتا اور شلوار پہنتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کے بارے میں پشاور خیبر پختون خواہ کا دار الحکومت ہے یہاں پشتو اور ہند کو بولی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کی پسندیدہ غزہ چپلی کباب ہے یہاں سبز کہوا شوق سے پیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد کے بارے میں اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دار الحکومت ہے اسلام آباد میں کئی نمائی مقامات ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد ہے دیگر اہم مقامات میں یادگار پاکستان دامنے کو اور مارگلہ کی پہاڑیاں شامل ہیں اسلام آباد کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بھی کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جمہ کشمیر کے بارے میں آزاد جمہ کشمیر پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے اس کا دار الحکومت مظفر آباد ہے یہاں پہاڑی اور کشمیری زبانیں ہندو اور گوجری بولی جاتی ہیں لوگ چاول اور کشمیری کلچا شوک سے کھاتے ہیں کشمیری چائے بھی بہت پسند کی جاتی ہے یہاں کے مرد اور عورتیں پیرہن لباس شوک سے پہنتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقعہ ہے اس کا دار الحکومت گلگت ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ بلتی شینہ اور بروشت سکی زبان بولتے ہیں خالص اون سے بنی ہوئی ٹوپی بہت شوک سے پہنے جاتی ہے لوگ روٹی مکھن اور گوشت کھانا پسند کرتے ہیں عورتیں اور مرد شلوار کمیز پہنتے ہیں عورتیں ٹوپی بھی استعمال کرتی ہیں پاکستان کے شہری مختلف صوبوں اور علاقوں میں رہتے ہیں ان کلباس زبان ثقافت پکوان اور کھیل ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن سب پاکستانی ہیں اور اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے قومی پرچم کے بارے میں قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے ہمارے قومی پرچم میں سبز رنگ مسلم اکثریت اور سفید رنگ دیگر مذاہب کی نمائندگی کرتا ہے پرچم پر موجود حلال ابرتا و چاند ترقی جبکہ ستارہ روشنی اور علم کی نمائندگی قدوائی نے ڈیزائن کیا تھا اسلام آباد کو چودہ اگست انیس سو ستا سٹھ کو مفاقی دار حکومت قرار دیا گیا تھا کراچی پاکستان کا پہلا دار حکومت تھا اب کراچی صوبہ سندھ کا دار حکومت ہے لاہور صوبہ پنجاب کا دار حکومت ہے اور اپنی تاریخی امارتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے کوئٹا صوبہ بلوچستان کا دار حکومت ہے گلگت بلتستان اپنے پہاڑوں دریاؤں اور گلیشئرز کے لیے بہت مشہور ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرے چینل پر آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں تینک یو اللہ حافظ